آج ہم بات کریں گے کالی مرچ کے بارے میں جس کو بلیک پیپر بھی بول دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ رسرچ میں کون سے فائدے شو ہوئے ہیں جو سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں کیونکہ جاتر لوگ کے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے پر اس کا ان کو یوج نہیں پتا ہے وہ صرف ٹیسٹ کے لیے یوج کر رہے ہیں اور یہ حرب ایک ایسی حرب ہے جو کئی بماریوں میں بہت ہی بڑیا کام کرتی ہیں جو سائنٹیفکلی رسرچ میں شو بھی ہوا ہے کہ ان بماریوں میں یہ کام کرتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جلدی سے جڑ جائیے جڑنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے بیل کو دعا کو نوٹفیکشن آن کر لیجئے کیونکہ ایسی سائنس بیس انفرمیشن ہے آپ کو کہیں اور بھی نہیں ملے گی تو آج ہم بات کریں کالی مرچ کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں کیونکہ اگر اس کے فائدے ہیں تو اس کے کچھ نقصان بھی ہیں تو ایسی بماریوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کچھ ایک دو ایسی بماری ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے موڈرن میڈیکل سسٹم میں تو ان کا علاج اس سے ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ ہے انفلائمیٹری ڈزیز کے اندر خاص کر کے جو جوڑوں کی سوجن ہے جیسے کی گٹیا میں اور جن کے گٹنے خراب ہیں وہ آپریشن کی سوچ رہے ہیں اور جن کو گٹیا ہے ان کے ہاتھ جوڑ مڑ گئے ہیں اور ان سے کام نہیں ہو رہا ہے اور درد کسی بھی دوائی سے نہیں بند ہو رہا ہے تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے پین رلیور انال جیسک جیسے درد والی گولی لیتے ہیں یہ نیچرل انال جیسک درد والی گولی ہے آپ لیں گے آپ کو اس کے اندر بہت آرام ملے گا الزائمر اور پارکنسن یہ دماغ کی تو ایسی بماری ہیں جن کا کوئی علاج نہیں اپلبد ہوا ہے ابھی تک اور اگر آپ کالی مرچ ہر روی لیتے ہیں بچوں کو آپ آتھ ڈالتے ہیں کہ ایک کالی مرچ آپ نے دو دن بعد دینی دینی ہے ان کو تو یہ ان دماغی بماریوں کو جو چالیس عمر کے بعد شروع ہوتی ہیں جن کے اندر بھولنے کی بماری ہاتھ پیر کامپنے کی بماری اور ادرنگ پیرالیس جیسی بماریوں سے ان کو بچایا جا سکتا ہے اگر کسی کو ہے تو ایک یا دو کالی مرچ اس کو ہم ہر روی دے کر اس کی دماغی طور پر دوائی کہیں سے بھی چلیئے کافی امپروومنٹ کر سکتے ہیں اس کی صحت کی اسطھمہ ہے اسطھمہ کے اندر یہ انٹی الرجک اس کا رول دیکھا گیا ہے جن کو الرجی والا اسطھمہ ہے یہ دیان رکھنا ہے کہ اسطھمہ جن کو ہرٹ کی وجہ سے بھی اسطھمہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ کچھ خاص کام نہیں کرے گی جن کو الرجک والا اسطھمہ ہے ان کو دو سے الرجی ہے مٹی سے الرجی ہے دوئیں سے الرجی ہے کھانے والی چیزوں سے الرجی ہے ان کے اندر بہت بڑیا کام کرتا ہے پر دیان رکھنا ہے جن کو سوکھے والا اسطما ہے سوکھے والا اسطما مطلب جن کی چھاتی میں ریشے کی آواز نہیں آتی ہے جن کو سوکھی کھانسی ہے انہوں نے یہ نہیں لینی ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے ان کے لیے یہ نقصان ہے اور اس کے لیے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر وہ لینا شروع کریں گے پیراپلیز یہ ہے پیرا لیسس جیسی سمسے ہیں ان کے لیے یہ کافی اگر کسی کو ہو چکا ہے پیرا لیس اگر کسی کو ایک ساتھ ہی الٹی اور ٹٹیاں لگی ہیں اور کوئی میڈیسن کام نہیں کر رہی ہیں جب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہونی والا ہے تو ان سے وہ بچ سکتے ہیں کافی امیونٹی بوسٹر ہے یہ آپ کو بچا سکتی ہیں گونوریا یہ ایک طرح کی ایسی بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں بیکٹیریل جس کے اندر ایک چپ چپا پدار سے پشاو کی نلی سے باہر آنے لگ جاتا ہے مہلہ ہو چاہے پورش ہو تو اس کے اندر یہ کافی بڑی ایمپروومنٹ کرتی ہے چاہے اس نے کتنے مرجی انٹیوبائٹک کھا رہے ہیں ہیمورائیڈز ہیں خاص کر کے جن کو نسے ہیں وہ گدہ دوار سے مل دوار سے باہر نکلی ہوئی نکلتی ہیں تو ہیمورائیڈز کے اندر یہ کافی بڑی کام کرتی ہیں فیور ہے کسی بھی طرح کا کوئی فیور ہے جس کے ساتھ آپ کو جھکھام اور خانسی چل لی ہے کسی بھی طرح کا فیور ہے وہ نہیں اتر رہا ہے تو کالی میرچاپ لینا شروع کریں گے تو آپ کو پورا شوروم ہے پورا فائدہ ملے گا آپ کا فیور اتر جائے گا ایلیفینٹ ایسس ہے ایلیفینٹ ایسس ایک ایسی بماری ہے جس کے اندر ہماری باڈی میں کچھ لیم فلیوڈز ہوتے ہیں ان کی کمولیشن ہو جاتی ہے اور لیمفیٹک سسٹم کی یہ ایک بماری ہے جس کے اندر ٹانگیں ہیں وہ ہاتھی پائم بھی بول دیتے ہیں اس بماری کو ٹانگیں پوری سوچ جاتی ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ملتا ہے نہ ہی اس کا آپریشن ہوتا ہے نہ ہی کوئی سرجری سے اس کی کوئی میڈیسن نہیں بنی ہے آج ارویدر ہومیپیت کے اندر ای اس کے بینا بھی بہت ساری میڈیسن ہیں ان کو کافی حد تک ارام کر سکتے ہیں سٹریس ہے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادی سٹریس میں جاتے ہیں بڑا ہے کوئی پرسن مہلا ہے چاہے پورشا وہ بہت جلدی اگر سٹریس میں جاتا ہے کالی مرچ لے کر اس کا سٹریس لیول کافی کم ہو جائے گا اس لیے یہ دیکھا گیا ہے سٹریس کے ساتھ اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں چنتہ کرنے سے ان کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ کم ہو جاتا ہے کبھی کوئر میڈیسن کھاتے ہیں پھر کم ہو جاتا ہے ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اگر کسی کی سٹریس کی وجہ سے شوگر ہوئی ہے اور سٹریس کی وجہ سے شوگر بڑھیا کم ہو رہی ہے اوبیسٹی ہے مٹاپا ہے کسی کو اگر بیٹل لیف کے ساتھ اس کو دو منتھ تک ہم لیتے ہیں دو مینے تک ان کو کافی فائدہ پہنچتا ہے ان کی اوبیسٹی کافی کنٹرول ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں اس کے اندر ویٹامن بھی ہیں کچھ جیسے کی ویٹامن اور منل ہیں ویٹامن اے ہے سی ہے پوٹاشیم ہے اس کے اندر تھائیمین ہے تو یہ ویٹامن اور منل بھی ہونے کی وجہ سے یہ کافی بڑی ایمنٹی کو بوسٹ کرتی ہے اب چلتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں نقصان کن کو ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے لیے جانا جروری ہے کسی بھی طرح کی الکوہل نہیں لینی ہے چاہے ایتھائیل الکول ہے ہومیپیتھی کی بوندوالی دوائی ہے چاہے میتھائیل الکول ہے چاہے بیر ہے تو ان سے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے اگر کوئی الکول لے بھی لے رہا ہے جیسے ہومیپیتھی میڈیسن کسی کی چلی ہے بہت ہی لیمٹ میں لینا چاہیے سیف ڈوز میں لینا چاہیے ابوٹیف کینٹ ہے اگر کوئی پیننینسی کسی کو ہو رکھی ہے تو ان کو نہیں کھانی چاہیے یہ بلکل ان کی پیننینسی ابوٹ ہو سکتی ہے پانچ گرام سے زیادہ ڈوز اس کی سائیڈ افیکٹ کرتی ہے پانچ گرام سے زیادہ ایک دن میں نہیں لینا چاہیے اب سیف ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سیف ڈوز کیا ہے ایک سے دو پیس کالی مرچ کا پاودر ہے یہی سیف ہے آپ ایک سال تک بھی لیں گے دس سال تک بھی لیں گے ساری عمر بھی لیں گے تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ایک سے دو کالی مرچ ہے ان کا پاودر بنا لیجئے وہی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کیجئے اس کے آگے بہت ساری پریپریشن ہے تو وہ ایکس ایکسٹیکٹ ہے وہ بھی بہت بڑیا کام کرتا ہے تو ایسے آپ آگے میڈیسن بھی ان کی تیار کر سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کی ہومیپیتھک میڈیسن بھی آتی ہے آج ارویدک میڈیسن بھی آتی ہے وہ ساری آپ بیوز کر سکتے ہیں ان بماریوں میں جو میں نے بتائی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دماغی بماریاں الزائیمر پرکنسن سے بچانا چاہتے ہیں ان کو جھکام خانسی الرجی جیسی بماریوں سے بچانا چاہتے ہیں ان کو کوئی جوڑوں کی سمسیہ نہ آئے ان کی فیچر میں ان کو بچانا چاہتے ہیں اگر کسی کے گھٹنے بدلوانے والے ہیں ان کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ جو ہم پوسٹ کرتے ہیں جرور شیئر کیا کیجئے تاکہ سب ہی کو اس ہیلتھ انفرمیشن کے بارے میں جان کری ہو سکے اگر کوئی کوئی کسٹنہ تنیچے کمنٹ کر کے جرور پوچھئے گا ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے بیل کو دعا کر نوٹیکیشن آن کر لیجئے گا اور اگر آپ اس کو اپنی فیس بک یا ویڈس ایپ پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بنا بھی ہمارے ہیلتھ چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے سبی کا دنیا موسیقی